آج تیلنگانہ کے مکہ منتری کے چنشک ہراو نے پٹنا میں چیف منسٹر نتیش کمار سے ملاقات کی کیسی آر کا پٹنا آنے کا اپچارک مقصد تو گلوان گھاٹی میں شہید ہوئے جوانوں کے پریجنوں کی مدد کرنا تھا لیکن یہ صرف فارمیلیٹی تھی اصلی مقصد تو نرین مردی کے خلاف مورچہ بنانے کی کوشش ہے مورچہ بنانے کے لیے وپکش کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش ہے چنشک ہراو نے نتیش کمار اور تیجس سوی یادف سے ملاقات کی لالو یادف اور رابڑی دیوی سے بھی ملنے گئے اور اس کے بعد کیسی آر نے کہا کیا وقت آ گیا کہ بی جے پی کو ہٹایا جائے سوال یہ تھا کہ آخر انٹی موڈی مورچہ کا نیتہ کون ہوگا چناف کس کی لیڈرشپ پہ لڑا جائے گا پردھان منطری پت کا دعویدار امیدوار کون ہوگا کیا نتیش کمار کی لیڈرشپ منظور ہوگی یا پھر راہل گانڈی کو نیتہ ماننا پڑے گا ان سوالوں کو سنکا نتیش کمار نے چنشک ہراو سے کہا چلی اب بہت ہو گیا لیکن کیسی آر اٹنے کو تیار نہیں تھے نتیش کمار اور چنشک ہراو کی پریس کونفرنس کا یہ سا بہت انٹرسٹنگ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹی موڈی مورچہ کی بات کرنا تو آسان ہے لیکن انجام تک پہنچانا کتنا مشکل ہے میں نے کہا پریاست کریں گے جو لوگ ہمارے صاحب مل کے آئیں گے مل کے چلیں گے جو نہیں آئیں گے ان کو چھوڑ کے چلیں گے چہرے کے سواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر باقل آپ کریں گے اس میں ایک چہرہ نکلے گا کیا ایسی کتی بنتی ہے تو کیسی آر صاحب نتیش کمار جی کا نام اپنوز کریں گے ایسا دیکھئے میں کون ہوتا ہوں میں کہوں گا تو کوئی ویروز کریں گے میں کہوں گا تو کوئی ویروز بھی کریں گے آپ کیوں آپ کیوں جلدی بازی کر رہے ہیں ہم کو بیٹھنے دی چیئے بات تو کرنے چاہیے ایک بھی بیٹھا میں بیٹھا ہوا ہوں آپ بھی بیٹھی آرہاں سے بھان چاس منٹ ہوگی آپ کیا بھانچ میں بھی بھانچ میں اس بورے پرکیار میں کونگریس پارٹی کی کیا بھومی کا ہوگی دلوکسی ایکٹا پہ کونگریس پارٹی کی کیا بھومی کا رہے گی راہل گاندی کیا فرائی بنیسٹر کے تابع دار رہیں گے یہ سب سوال کہیں کیلئے دیکھیں ایسا ہے سمبل بات ہے میں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ہشار ہیں میں آپ سے بھی ہشار ہوں میں نے کہہ دیا بھائیے بھائیے میں نے بتا دیا میں نے ان کا نام لیا تو ایسا ہے ایسا ہے ہم ضرور بیٹیں گے بھاجپا کے جتنا ویروضی دل ہے اس دیش میں ان کو سب ایک جوٹ کر رہے ہیں ہر سمبو پرہاس ہم کریں گے اس کے بعد میں بیٹک میں سروانمتی سے سروسہمتی سے جو بات نکل کر آتی ہے وہ وستار روض میں ہم آپ کو بتائیں گے بکاس بینا برامین کے کوئی شادی ہوتا ہی نہیں ہے آپ کے باقیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا اس میں نیتی اسی کا نام پر کوئی ہوگا ایسا ہے ایسا ہے یہ نہیں جھوٹ پٹ دے ہی آخر کامالا یہ بیٹی ہے سکتا ہے یہ بیٹی ہے سکتا ہے آپ اس کے چکر میں مت نہ رہی ہیں بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے اے بھائی یہ سب چھوٹ تو تکچی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے سب کے بارے میں کہا رہے ہیں کہ سب کو نیت کرنے کی کوشش کریں نہ ہوگی اچھا لیا ہے اے بیٹی ہے کہا رہا ہے کہ سب کو اپوزیسن کو یونائٹ کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے تو تو ہم لوگ کی رائے ہیں بات ہے سب کو مل کے کریں گے نیتیش کمار جانتے ہیں کہ بیہار میں میڈیا کی لوگ کتنے ہوشیار ہیں کسی آر انہیں بٹھانے کی بار بار کوشش کرتے رہے کہ نیتیش کمار نہیں چاہتے تھے اس معاملے پر زیادہ سوال پوچھے جائیں کسی آر کچھ ایسی بات نہ کہہ دیں جو بعد میں ایمیرسمنٹ ہو جائے تو اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انٹی مورچہ بنانے میں دکت کیا ہے موڈی کے ویروڈیوں کو اکٹھا ہونے میں پریشانی کیا ہے لیکن پھر بھی کسی آر پوری طاقت سے جھٹے ہوئے ہیں آج انہوں نے کہا کچھ بھی ہو کوئی بھی نیتا بنے کسی بھی صورت میں دیش سے بی جے پی کی سطح ہٹانی ہے اور وہ اس کی کوشش کرتے رہیں گے ہمارے بڑے بھائی نیتیج جی سے پستار میں بات ہوئے یہ ایک بات تو سمجھ میں آئی اور سہمتی میں بنی کہ کسی بھی پرکار سے بھاجپا سرکار کو ودا کرنا ہے اس بارت سے اس لئے آٹھ سال ہوئے نرینڈر موڈی جی فردان منتری بنے ہوئے ہیں ہر چیز میں ہر سیکٹر میں دیش کا وناش ہو رہا ہے دیش کے ہر وہ آدمی پریشان ہے بے حال ہے وہ چاہے پانی کا ہو بجلی کا ہو کیتی کسانی کا ہو دلیت ورگ کا ہو پچڑا ورگ کا ہو محیلاؤں کا ہو کس چیز کا صدار ہوا ہے اس دیش میں اگر کسی کا بھی صدار ہوا ہوتا تو دیش کا یہ حالت نہیں بنتا چنشکہ راؤ پہلے بھی کئی بار انٹی موڈی مورچہ بنانی کی کوشش کر چکے ہیں دوہزار اندیس کے چناؤں سے پہلے دیوے گوڑا کے ساتھ مل کر انہوں نے اسی طرح کا پریاس کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے کیونکہ موڈی کے خلاف ویروڈیو کی بارات تو سج جاتی ہے لیکن جیسے ہی پوچھا جاتا ہے کہ دولہ کون ہوگا تو کئی دولے آ جاتے ہیں اور باراتی بھاگ جاتے ہیں آج پٹنا میں جو دکھا اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ نتیش کمار انٹی موڈی مورچے کے نیتا بننا تو چاہتے ہیں لیکن یہ بلکل نہیں چاہتے کہ وقت سے پہلے ان کے نام کی چرچہ شروع ہو جائے حالانکہ جس وقت چنشکہ راؤ نتیش کمار کے ساتھ دوہزار چوبیس کے الیکشن کی باتیں کر رہے تھے اس وقت پٹنا کی سڑکوں پر چھاتر پردرشن کر رہے تھے اور اپنے بھوش کو لے کر نتیش کمار کی سرکار سے سوال پوچھ رہے تھے جواب میں آج ایک بار پھر سٹوڈنٹ پر لاتھی چارج ہوا پٹنا میں یہ پروٹیس بیہار پبلک سرویس کمیشن کے پریشہ کو لے کر تھا اصل میں آٹھ مئی کو بی پی ایسی کے پرنیمری ٹیسٹ کا پیپر لیکھ ہو گیا جس کے بعد نئے سریح سے اگزام ہونا ہے لیکن آیوگ نے اگزامریشن کا جو نیا پیٹن تیہ کیا ہے اس کو لے کر سٹوڈنٹ ناراض ہیں آیوگ نے تیہ کیا کہ نئے پیٹن میں اب پریشہ دو دن میں ہوگی اور پرسنٹیج کے مطابق ریزرٹ جاری کیا جائے گا سٹوڈنٹ اسی کو لے کر آج ویروت کرنے کے لئے اس اونکو پر اترے تو پولیس تن پر لاتھیں چاہے ڈی پی ایس سی کے جن کینڈریڈرٹ پر آج چلاتش آج ہوا انہوں نے پہلے تو پولیس کے خلاف ناراض دیزائیر کی اور پھر بیار کے ڈیپٹی چیپنیسٹر تیجسوی یادر سے ملنے ان کے گھر پر پہنچے ان نوجوانوں نے بتایا کہ وہ شانتی پورو پروٹیس کر رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹا آوروپہ کے پولیس نے کئی لڑکیوں پر بھی ڈڈے برسائے ان چھاتروں کا کہنا ہے کہ بی پی ایس سی کے پریقشہ میں جو پیپر لیکھ ہوا اس کے پیچھے بڑا کرپشن ہوا ہے نئے پیٹرن سے ایکزام کر آ کر اس کرپشن کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے جو غلط ہے ہمارے سبھی ساتھی وہاں گٹھا رہے تھے سانتی پورو بک جا رہے تھے بیلی روڈ کو چھابنی میں بدل دیئے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ آتاک وادی ہے اتنا آر بیٹری اور باربریک پولیس نے کیا ہے سوچ نہیں سکتے تھے کہ پولیس ایسا بہت ڈیسنٹ کراؤڈ تھا سر بہت ڈیسنٹلی ہم لوگ آیوک کے طرح بر رہے تھے ہائی ہوپ تھا چیئرمن صاحب نے بلایا تھا ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور جرور آپ کو کنسیڈر کریں گے اس کے بعد سر ہم کو روکا گیا اور بری طرح کیسے لاتھی چارج کیا گیا وہ لوگ بولے یہاں سے بھاگو تو میں بولی کہ سانتی پورو نہیں ہاں پروٹیسٹ لوگ کر رہے ہیں تو بھاگ نہیں کہ کیا تھی ہے کوئی ہنگامہ تو نہیں کر رہے ہیں تو نہیں آپ بھاگو تو بولی کہ جنہیں میں تو سانتی پورو نکھری ہوں تو وہ ڈنٹا برسا نہ سٹارٹ کر دیئے ایپی ایس ادھیکاری ہو کر کے کیا ایپی ایس ادھیکاری کا یہ اتھی ہے جو بس فیمل کانڈیڈیٹ پہ ڈنٹا برسا ہے ابھی ہم لوگ یہ مانگ ہے جیسے کہ جس پیٹرن پر اگزام لیتے آ رہے ہیں آپ کا پیٹرن کیا ہے آپ ایک دین میں سارے لوگوں کا اگزام لیتے ہیں سبھی کے لیے وہی کوششن ہوتا ہے اب کیا یہ بی پی ایسی کرنے جا رہی ہے بی پی ایسی کریں کہ دو شفٹ میں اگزام لے گی اور دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سب پرسنٹائی نہیں کر لیں گے یہ کیا ہے چوڑ دروازہ ہے کرپشن کرنے کے لیے ادھیاک چھے ہیں بی پی ایسی انہوں نے ہی ہم لوگ کو بلائیا تھا کہ آپ اکتیس کو آئیں گے لیکن ایک دن پہلے انہوں نے ڈیٹ گھوسیت کر دیا ویٹ پرسنٹائیل اور ٹو شفٹ اگزامیلیشن جو کہ ہم لوگ کو منجون نہیں ہے اور یہ بہت ہی گلت ہے کیونکہ یہ جو کیا بولتے ہیں کرپشن کا دوسرا راستہ ہے اگزام جو ہے کہ دیر ہو دروست ہو یا پہلے ہو جب بھی ہو لیکن ایک شفٹ میں ہو اور پرسنٹائیل سسٹم لاغون نہ ہو اور بھرشتہ چار مکت اگزام ہو